Good morning, All India Radio اور آج سباکانیلیسز میں آپ سباکا سواگت اگر All India Radio کے اندر نیوز کی بات کریں تو ایک بھی ایمپورٹنٹ آٹکل نہیں ہے سائنس مویٹر آیا تھا, ڈسکس کریں گے اور دیدشانتر کے اندر OTT کے بارے میں سپریم کورٹ نے کچھ کہی ہے کہا ہے, ڈسکس کریں گے تو چلیے ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں اس روح آپ کو پتا ہے پھر سے ایک ہسٹری رچہ ہے کیا سکتے ہو براجیل کا ایمیجونیا 1 اپ گرو عوبگرہ سیٹلائٹ لانچ کیا ہے دوزار ایک کس کے پہلے ایمیجونیا ایک سہید انیس اپ گرو عوبگرہ کو لانچ کیا گیا ایمیجونیا ایک سہید انیس انیس سیٹلائٹ کو اس روح کے پولر سیٹلائٹ لانچ میں کل کیا فیپٹی ٹھارڈ اوران تھی یہ دی ایمپورٹنٹ ہوتا ہی نہیں ہے 51 PSLV C51 نے دو گھنٹے کے اندر سب ہی انیس اپ گرہوں کو مطلق وہی گردی مانا ستھاپت کر دیا دیکھو نیو انڈیا اسپیس لیمیٹیٹ اس کا نام آپ نے سنا ہوگا بنا ہے ابھی حال فلال اسرو کا یہ پہلا کومرشیل مشان تھا 2019 میں انتک شفاق کی ادھین نیو سپیس انڈیا لیمیٹیٹ کی استھاپنا ہوئی تھی کب 2019 میں NSIL یہ دیان رکھیں گے کومرشیل کام کرتا ہے انویشن کو بڑھاوا دینے کے لیے اور ان اسپیس کو بھی منجوری دی گئی یہ مشان اسپیس سیکٹر میں انٹرنیشنل لوپ سے مجبوط کرے گا کومرشیل سیکٹر کو ان اسپیس کے چار اور نیو اسپیس لیمیٹیٹ کے چودہ اپ گرہ اس کے اندر سامل تھے تین بھارتیہ سیکشننگ سنسانوں کے سنگ یونیٹ ایٹس ہیں اس کے اندر اسپیس کیڈز نے اپنی سیٹیلائٹ کے ساتھ پردان منطری نریند موڈی کی بھی تصویر اس کے اندر بھیجی ہے سیکشنک سنستانوں کے اپکرہ کے ساتھ پہلی بار انترکش میں بھاگوط گیتہ بھیجا گیا ہے اسرو پیس لی دوارہ اب تک انترکش میں تین سو بیالی سیٹیلائٹ کومرشیل یہ کومرشیل ہے کو بھیج چکا ہے چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کے لیے سائنس منسٹری آپ کو پتا ہے منسٹری آف سائنس جو ہے نیشنل سائنس ٹے مناتی ہے 28 فروری کو کیوں مناتی ہے سیوی رمن کے چتابدی کے وجہ سے ان کو نوبل ہی ملا تھا پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم آکاسیا پینڈوں سے پرکاس سے ان کے دوری پرکاس اور عمر کا پتا کیا جاتا ہے آکاسیا پینڈ مطلب آکاس میں جو پینڈ وے گرہ ہوتے ہیں لائٹ ایئر سے مابتیں ہیں اس کو ان خگو لیے ویدھیوں کو پکرنے کے لیے بھی دوروینوں کا سہارا لیا جاتا ہے دیوستھل میں ایک ایسا دوروین ہے جو بڑا اپٹیکل ٹیلسکوپ ٹیوٹی ہے یہ نینی تال میں ہے بس یہی بتانا ہے 3.6 میٹر ویاس کی یہ دوروین ایسیا میں اپنی طرح کا بہت بڑا دوروین مانا جاتا ہے نینی تال میں ہے 2016 میں اسٹیبلیس کیا گیا تھا حالی میں اس دوروین نے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں اس سبکرنے ریز دیوستھل پھنٹ فینٹ اوبجیکٹ اسپیکٹرو گراف اور کیمرہ نام دیا گیا ہے فوٹون کے پرتی سیکنڈ کی درسے پرکاس کے اسطروتوں کا پتہ لگا سکتا ہے چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کے لیے انٹرنیشنل وومنز دے کل منائے جائے گا مطلب آٹھ مارچ کو منائے جاتا ہے پھر بھی سواست کو لے کر مہلاؤں کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی اندیکھا ہے کوپوشن مال لیٹریشن پریگننسی کے سمیں جوری سمسیا یا اینیمیا جیسے بیماریوں ابھی بھی موجود ہے گلوبل لیٹریشن ریپورٹ کے انصار پندر سے انچاس پر کی جو مہلائیں ہیں دوہزار سترہ میں یہ ریپورٹ آئی تھی اس کے انصار بہت کوپوشن کمی ہے ویس سواست سنگٹھن جو ربلو بلوے چو ہے کئی دیس پیوین پریجنا چلا رہا ہے مہلاؤں اور بچوں کے لئے گیر سرکاری سنگٹھنوں کے پریاز بھی سارہانیے ہیں اسمائل فانڈیشن بہت اچھا کام کرتا ہے پوشن سے لے کر کے کشوروں میں آئرن فولک ایسیڈ اور ملٹی ویٹامین جیسے سمدھان دیئے گیا ہے لڑکیوں کے ہیمیگولوین اسطر پر بڑھوتی ہوئی اس کے قارن جاگ رکتا پڑھی 78% سے گھس کر ہٹ کر 38% ہو گئی کہا جاتا ہے کہ مہلائے کا سکشت ہونا پورے سماج کو سکشہ دینے جیسا ہے جب جنرین گھوشت پوشن جنرین پوشت ہوگی تب ہی آنے والی پیڑھیا مجبوط اور راست کا ارمان کرے گی چلتے ہیں نیکسٹ آٹ آئے یو انٹرنیشنل ایسٹرانومیکل یونین نیکھا گولیا پڑھوزنا کے تحت اسکولی چھادرکوار 38% کو ڈھونڈا ہے پس انٹرنیشنل ایسٹرانومیکل یونین آپ کو پتا ہے مطلب انڈیا نہیں رونڈا ہے لیکن اس نے اس کو مانا ہے یہی کنٹیکسٹ اور نیوز ہے چلتے ہیں نیکسٹ آٹ کے لئے اوٹیٹی گائیڈلائنز کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے گورنمنٹ نے جو رول بنایا ہے اسے مجھ میں کچھ جیدے کلیر نہیں ہو رہا ہے جو سیلف ریگولیشن تھا اس کے بعد آیا گائیڈلائن گورنمنٹ کا تو سپریم کورٹ کا کہنا ہے تھوڑا اور کلیر دیجئے مطلب ایک اور سینسرسپ کی بات کی جا رہی ہے لیکن سینسرسپ اگر لگایا جائے گا تو گروتھ رک جائے گا اب دیکھو ان سے تھوڑی سی سوسائیٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ کنٹینٹ الگ الگ طرح کے پروسے جاتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ سینٹر گورنمنٹ کا یہ گائیڈلائن جو تھا یو یو اے میں ڈال کر کے مطلب تین چار کٹیگری میں ڈال کر کے یا پھر لوگ کا سسٹم جو تھا وہ بھی صحیح تھا لیکن پھر بھی اس کو ہارٹ کرنے کی جورت ہے حالانکہ جیسے گلوبلی یہ جو اوٹی ٹی پہ کنٹینٹ آتے ہیں وہ گلوبلی والے کنٹینٹ آتے ہیں اگر یوروپ میں کوئی چیز دکھا رہی ہے تو اگر یو اے میں دکھایا جا رہا ہے وہی چیز تو یو اے اپنے حساب سے دکھائے گا یوروپ اپنے حساب سے دکھائے گا تو ریگولیشنز تو ہونا چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کہ فیڈا مابیس پیس کو ہننن ہو جائے لولیس بھی نہیں رہ سکتے ہیں کچھ نے کچھ میکنیزم تو بنانا ہی ہوگا اس کے لیے تو آج کی ڈسکرشن میں اتنا ہی تھا تھانکیو